بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں ایسی آپ کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ورک پرمٹ پہ جیسے کہ کافی دیر سے ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی نئی ڈوائلمنٹ سامنے آئے گی جس سے ہم عام طور پہ اپنے جو قریب بھی ہیں کم از کم ان کو بلوا سکیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ نئی ڈوائلمنٹ انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہیں اور بہت اچھی ڈوائلمنٹ آنے والی ہیں ورک پرمٹ سے ریلیٹل لیکن اس طرف بات کرنے سے پہلے میں ایک دوکمنٹ ہے جو کافی زیادہ ٹائم سے آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیتا چلوں کہ اگر آپ کی فیملی ہے اور آپ کی فیملی میں آپ کے بچے اٹھارہ سال سے اوپر لڑکا زیادہ اوور ایج ہو چکا ہے یا لڑکی ہو چکی ہے بے شک ان کے بچے آگے ہو چکے ہیں پھر بھی آپ ان کو ورک پرمٹ پر بلوا سکتے ہیں اور لوگ بے شمار آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس سینیری موقع سے لازمی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے لڑکیوں کو خاص طور پر محروم نہیں رکھنا چاہیے چند ایک فیملیز ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کی طرف سے کچھ کمنٹ جاننے کے لیے آئے کہ کیا ہم بھی اس طرح جا سکتے ہیں جس طرح سے لڑکے جاتے ہیں اپنے والدین پر ورک پرمٹ لینے کے بعد جن کی عمر اٹھانا سال سے اوپر ہو چکی ہے بلکل اسی پروسس کے ذریعے لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں بے شک وہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہو ان کے بچے ہوں وہ بھی اسی پروسس میں یہاں پہ آ سکتی ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ان کو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اسی طرح سے انہوں نے سلیس لپے بنوانی ہیں اور اسی طرح سے وہ پھر اپنے خامد کو اور اپنے بچوں کو یہاں پہ بلوا سکتی ہیں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے لڑکے یا لڑکی کے درمیان یہ بات تو کلیر ہے اب ڈپینڈ کرتا آپ کے والدین پہ اور آپ کی سچویشن پہ کہ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے کیونکہ لڑکیوں میں کیونکہ بچے اگر بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو ظاہرہ ورک پرمٹ پر اگر آئیں گے تو بچوں کا مسئلہ بنے گا اس طرح کے اور مسئلہ مسئلہ بن سکتے ہیں یہ آپ کی فیملی میٹرز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں لیکن قانون کے لحاظ سے دونوں کے لیے برابر ہے کوئی بھی دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے یہ آپ کے کافی زیادہ کمینٹ سائیت ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ آنسر دے رہا ہوں جہاں تک بات ہے نئے ورک پرمٹس کے قوانین کی انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے دو ہفتوں میں یعنی کہ اگست کے اندر اندر بہت اہم ڈیویلمنٹ ورک پرمٹس سے ریلیٹڈ آنے والی ہے جیسے انشاءاللہ تعالی وہ آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا ابھی تک جو کچھ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے وہ سیکٹرز جہاں پہ بہت زیادہ ورکرز کی شارٹج ہے وہاں کے لیے سپیشل پیکجز بنائی جائیں گے جس کے ذریعے ورک پرمٹ ایشو کیے جائیں گے لوگوں کو بلوایا جائے گا اور یہ آر آور دا ورلڈ کنٹری سے لوگ آئیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک خاص مقصود ممالک کے لیے کہیں سے بھی وہ لوگ ان سیکٹرز میں تو وہ آ سکیں گے یہ آپ ڈیپینڈ کرے گا انونسمنٹ کے بعد کہ آپ ان ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے اس لحاظ سے آپ کو آگے پھر ورک پرمٹ کی شرائط پر جو ہے کوئی بلوا سکتا ہے یعنی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا بلوا سکتا ہے اس کے بعد یہ نیکسٹ پراسس ہوگا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان قریب انشاءاللہ بہت اہم ڈیولمنٹ ہونے والی ہے ورک پرمٹ کے تمام قوانین سے ریلیٹر جس میں آپ اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کے علاوہ جو پہلے گروپ میں رشتہ دار آتے ہیں جس میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں تک اور اس کے علاوہ بھی جو ورک پرمٹ پر پورا اترنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی آ سکیں گے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی یہ نئی اپڈیٹ سامنے آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ